بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتم و حضرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو اسلام علیکم سوال تو آپ کے اتنے سارے ہیں اور ما شاء اللہ بڑی محبت سے اور کرو سیٹی سے پوچھے ہوئے پر آج میں سوال نہیں لے رہا پچھلے دنوں ایک خاتون اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ شیف لائیں دونوں ٹینیجرز سی اور دو ان کے بیٹے تھے تو میں نے ان کو منع کیا کہ انفیکٹ دونوں کو باری باری لائیے چونکہ جب جو بات کرنی ہوتی جو بیٹیوں سے بات کرنی ہی اس کی ٹونہ الگ ہوتی ہے بیٹوں سے جو بات کرنے والی اس کی ٹونہ الگ ہوتی ہے ان کا یہ کہنا یہ تھا چونکہ وہ پڑی لکھی ہیں ماشرہ خود پی ایش ڈی ہیں اور ایک جگہ پڑھاتی ہیں ایک اچھی فیملی ہے ان کی لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ میں باہر بہت اچھی ہوں اپنے کیمپس میں لوگ میری بہت عزت کرتے ہیں جو میرے کولیگز ہیں میں ان کے لیے ایک بڑی کمپوزڈ اور آئیڈیل خاتون ہوں لیکن گھر میں میرے اپنے بچے مجھ کو آئیڈیل نہیں مانتے اور ان کا کہنا تھا کہ میں کبھی کبھی شاؤٹ کرتی ہوں کبھی اپنے میاں کے ساتھ بھی زید کرتی ہوں شاید اس وجہ سے لیکن جب میں جو ہی گھر سے باہر نکلتی ہوں گاری وہ خود ڈرائیو کرتی ہیں تو اس کے بعد میں آل ٹو گیدر ایک ڈیفرنٹ عورت بن جاتی ہوں اب مجھے بتائیے میں کیا کروں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو تو جو کرنا ہے وہ تو کرنا ہے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کن کے دل میں رہنا چاہتے ہو انفیکٹ ٹارگر تو بندوں کا کلیر ہونا چاہیے نا تو اگر اپنے بچوں کے دل میں جاگزی ہونا چاہتے ہو رہنا چاہتے ہو تو پہلے ان کا جو دل کی سلیٹ ہے اس کو بھی تو دیکھنا ہوگا وہ دونوں بچے آئے تو ہم نے ان کی والدہ کو باہر بھیج دیا اب بچوں سے بچیں دونوں بیٹیوں سے میری گپ شاپ ہوئی ان کو آلموسٹ سارے ٹی وی کے ڈراموں کا علم تھا کہ سیریز جو ہے ان کا بھی علم تھا ان کے پاس نیٹ فلکس تھا اور خود بڑی انہیں اپ ٹو ڈیٹ تھیں ٹین ایج میں اتنی کمپوزڈ بہت اچھی ڈریسنگ تھی بہت اچھے شوز تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ بٹا کبھی آپ کو اپنے دوستوں میں جانا پڑے کسی پکنک پہ کسی جگہ یا کسی ادارے کی سیر پہ اور وہاں کا کوئی ڈیریکٹر آپ کی میس سے کہے کہ آپ کی کلاس میں سب سے اچھی اور ڈیسنٹ بچی کونسی ہے اور آپ کو کھڑا کر دیا جائے اور پھر وہ آپ سے پوچھے کہ بٹا آپ کی امبر بارہ سال ہے چودہ برس ہے تو ان چودہ برسوں میں کوئی چار چیزیں ایسی جو آپ نے زندگی میں بہترین سیکھیں ہو تو بتاؤ تو آپ کیا کیا بتاؤگے میرے آفس میں ہم نے ایک چھوٹا جو پوڈیم میں وہ بھی رکھا ہوا ہے تو میں نے کہا بیٹا ذرا وہاں چلے جائیے اچھا وہاں جاتے ہوئے شیوز ناٹ کمفٹیبل یعنی بیٹری بہترین ہم بات کر رہے تھے شیوز بری کمفٹیبل پر وہاں جاتے ہوئے شیوز آنکمفٹیبل تو جب اسے میں نے کہا کہ اب تک کی آپ کی زندگی میں بارہ چودہ میں میں پوچھ رہا صرف چار باتیں پوچھ رہا ہوں تو آپ پر یقین مانیے کہ پانچ منٹ کھڑے ہونے کے باوص شیوز آنیبل ٹو سی اے سنگل لائن کہ جو زندگی کی خوبصورتی اس میں سیکھی ہو اور اپنی دوستوں کو اپنی کلاس سالوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر یا کسی اور ادارے کے سربراہ کی موجودگی میں آپ کھڑے ہو کر بات کر سکیں یہ آج کی نسل کا بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن یہ اس سے بڑا مسئلہ ان کی ماں کا ہے اب یاد رکھیے گا بچوں کو وقت پر سکول بھیج دینا وقت پر انڈے کھلا دینا وقت پر تیار کر دینا آپ ایک خالی ڈھول تیار کر رہے ہو جو کل آپ کو بجا دیں گے اب آپ پوچھیں گے کہ خود میرے بچپن نیجر تو کیسا تھا مجھے یاد ہے میرے بابا مجھے روز شام کو واک پلے یہ ساتھویں سے سٹارٹ ہوا تو آٹھویں یا نومی میں تھے تو اس وقت ہماری ٹرانسفر ہو گئی حرون آباد سے آگے ہے ایک سو بتیس سکسار یہ ایک ہائی سکول تھا اچھا ہمیں چک کا نام لیتے ہوئے اس وقت تھوڑی ہیزیٹیشن ہوتی تھی تو اسی جگہ کا نام بنگلہ جتیم والا بھی تھا تو ہم اپنے دوستوں کو یہی بتاتے تھے کہ گورنمنٹ ہائی سکول بنگلہ جتیم والا پر اس کا نام افیشلی ایک سو بتیس سکسار تھا اور یہ بڑا خوبصورت سکول تھا اس کے اندر ہاسٹل بھی تھا وہیں ہماری رہائش تھی اور جو ہماری بلکل گھر کے آگے حاکی کا جو گراؤنڈ تھا اس کے ختم ہونے پہ ایک بہت ہی مزدار قسم کا کونہ تھا اور اس کا پانی اتنا یک تھنڈا ہوتا تھا یعنی گرمیوں میں دور سے بنگلے سے بھی لوگ آ کے پانی پینے آتے ہوتے تھے اور پورا بوکا نکال کے اگر کوئی اوپر لے لیتا سخت گرمیوں میں جون جولائی میں تو آپ کے ہوکیں نکل جاتے اتنی وہ تھنڈک اس میں ہوتی تھی تو وہاں بابا کے ساتھ ہم واک کر رہے تھے اور وہ اپنے مالی تھے سراج اور لال ان دونوں کو بتا رہے تھے کہ اس کے سائیڈوں پہ جو مٹی ہے اس کو صاف کرو یہاں گھاس لگاؤ صاف سترا اچھا ان دنوں سردیاں تھی تو منگل کو سکول کی باری ہوتی تھی پانی کی جہاں نہری نظام ہو تو وہاں لائک یہ سکول ایک ڈیڑھ مربے سے زیادہ رقبے میں تھا تو ان کا ذری پانی منظور ہوتا ہے آپ اس میں باغ لگائیں سبزیاں لگائیں پانی آپ کو منگل کے منگل ملتا ہے اور کئی گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے اور اس کو باری کہتے ہیں تو بابا ان کو بتا رہے تھے کہ جو مرضی ہو کوئے کا جو پانی ہے منگل کا منگل وہ ایک گھنٹہ لازمی ڈلنا ہے تو میں نے کہا کہ بابا یہ کیا یعنی کوئے تو پوری سردی استعمال ہی نہیں ہوتا اور ایک گھنٹہ پانی کا مطلب ہے کتنی دیر پانی جائے گا یعنی یہ ایک ڈیڑھ ایکر کا پانی ہے جو کون میں چلا جائے گا تو انہوں نے میری بات کا جواب نہیں دیا پھر ساتھ ہی انہوں نے لال سے کہا کہ وہ لال جو ہے پوٹاشیم پرمگنیٹ اس کا مجھے نام یاد ہے اس کی بوری بھی ساتھ ڈالنی ہے ایک بوری نمک کی بھی ڈالنی ہے تو مہینے میں ایک دفعہ سردیوں میں پوٹاشیم پرمگنیٹ ڈالی جاتی نمک ڈالا جاتا پھر جب یہ بتا چکے پھر انہوں نے میری اگلی پکڑی اور وہ واپس گراؤن میں آگئے تب انہوں نے کہا بیٹا جی زندگی میں کچھ چاہیے ہو تو انویسٹ کرنا پڑتا ہے اس کوئے سے ہم کو تھنڈا پانی چاہیے اور تازہ چاہیے اور شاف چاہیے اور صحت مند چاہیے تو جس وقت یہ استعمال نہیں ہو رہا اس وقت ہم اس پر انویسٹ کرتے ہیں یہ نمک اس میں جاتا ہے پوٹاشیم پرمگنیٹ جاتا ہے یہ ان کو جواسین بھی فری کرتا ہے یہ جو پانی جاتا ہے ظاہر اس کے اندر جمع ہوتا جاتا ہے اس کا سائل اوپر نہیں آتا پانی نیچے ہی رہتا ہے لیکن پوری گرمیاں یہ ہم کو اللہ کی اتنی شاندار نعمت دیتا ہے سب لوگ آہاں سے پانی لے کے جاتے ہیں تب وہاں برف برف اس وقت نہیں ہوتی تھی گھرے بھر کے لے کے جاتے تھے وہاں ایون جو بچہ لوگ تھے وہاں بیٹھ کے باز باندہ آتے بھی تھے تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہوتی تھی آپ سوچئے کہ ایک کوئے سے بھی تھنڈا پانی لینے کے لیے اور میٹھا پانی لینے کے لیے اور صحت مند پانی لینے کے لیے آپ کو کیا چاہیے آپ کو انیسپنٹ چاہیے جو جو انسانی ذہن کا کوئن ہے اگر اس کو آپ نے تھنڈا اور میٹھا بنانا ہے تو پھر اپنے بچوں پر انیسپنٹ کیا کریں سکول کی کتابیں ایک خاص فارمیٹ میں ایون ہنڈرڈ پرچینڈ بھی بچے لے لیں تو اس سے آپ کو زندہ رہنا یا جینا نہیں آئے گا آپ سوچئے کہ مجھے میرے رب نے اتنے شاندار والدین دیئے کہ چھٹی ساتویں میں بچوں کے جتنے میگزین تھے آٹھ یا نو کا مجھے یاد ہے جو میرے نام پہ آتے تھے ان کی اس معنی میں تو پیسے بھی تھوڑے تھوڑے تھے لیکن آپ سوچئے کہ جب تک میں نویم میں پہنچا تو اس قدر بصیرت یا سمجھ آ چکی تھی کہ میں سکول کی اسیمبلی میں ڈیلی سپیچ کرنے لگ گیا تھا امروز اخبار آتا تھا اخبار تین چار آتے تھے اس میں کولم پڑتا ان میں سے ایک کولم ہوتا تھا امروز الفردہ تو اس میں سے چیزیں پڑھنے کے بعد وہ معلوماتی ہوتی تھی اسیمبلی میں میں روز بات کرتا اب باقی سب لوگ خموش اگر کبھی ان کو بولنا پڑتا تو ظاہر ہے نہیں بول پڑتے پر مجھے وہ ایج ملا اس گوہوں کے سکول میں ہوتے ہوئے بھی چونکہ میرے والد مجھ پہ انویسمنٹ کر رہے تھے اس دور پہ گھر میں ہمارے جو اخبار آتی تھی آپ کو آپ کی گھروں میں تو کبھی اس کا مزہ بھی نہیں لیا جا سکتا ہے اب بھی صبح اخبار ہمارے ہم سبا ساتھ آتی ہے تو میں سات بجے تیہلا شروع کر دیتا ہوں تو ہمارے جو ڈرائیور سبا میں جو ہی آتی ہے تو مجھے پھر نوک کر کے دیتے ہیں سبا اخبار آگئی کبھی وہ نہ آئے تو مجھے میں جا کے لون میں وہاں سے ہوتا ہوا گراج میں چلا جاتا ہوں ہم جب چھوٹے تھے تو تین بہن بھائی ہم ذرا بڑے تھے تو جب اخبار آتی تو ہر کوئی رش کرتا تھا ہماری بہن بھی ہم دونوں بھائی بھی اور کبھی کبھی جو پہلے اٹھا لیتا تھا وہ یہ کرتا کہ اپنے کمرے میں لے جاتا ایک ہی بڑا کمرہ ہمارا ہوتا تھا اور اسی میں چار پائیاں لائنوں میں لگی ہوتی تھی تو جو جو پہلے لے جاتا وہ کبھی کبھی چلا کی یہ کرتا کہ پرانی اخبار اٹھا کے ویسے ہی لمبا سا گچھو مچھو سا کر کے دروازے کی نیچے رکھ دیتا تاکہ جو بعد میں اٹھا اسے لگے کہ اس نے اٹھائی اور پڑی ہے تو اب تب اخبار پڑھ رہے ہوں ہمارے گھر میں اخبار آتی ہے اگر بچوں کو کوئی حدیث پوچھنی پڑے بتانی پڑے انہیں تو حدیث کہنے والے صحابی کا نام بھی نہیں آتا ہوتا حدیث جس سے روایت کی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے محبت کا پیدا ہوتی ہے جب آپ ان کو جانتے ہیں جب ان کے ساتھ جیتے ہیں اچھا وہ بتاتے ہیں کہ قرآن پاک کی یہ فضلیت ہے ہم ادھر جاتے ہیں ہم سب کی خواہش ہے کہ ہمارے بچے صحبے کردار ہوں ہم سب کی خواہش ہے ہمارے بچے ٹرسٹ وردی ہوں ہم سب کی خواہش ہے ہمارے بچے بہت قابلے بھروسہ ہوں اور خود اعتماد ہوں اور فر فر بولیں دوستوں میں بیٹھیں کالج میں بیٹھیں سکول میں بیٹھیں کسی محفل میں تو ماں اور باپ جی چاہتے ہیں کہ ان کے بیٹے اور بیٹیاں فلمی اور ڈراموں کی اور گانوں کی باتیں کرنے کی بجائے اور جو وائرل ڈانسز کی ویڈیوز ہوتی ہیں ان کی باتیں کرنے کی بجائے کچھ ایسی بات کریں کہ آپ کو لگے کہ کوئے سے ایسا تھنڈا اور میٹھا پانی نکلا ہے تو اے پیارے لوگوں اپنے بچوں پہ یہ ایک دن میں نہیں ہوتا پوری سردیاں ان پہ انویسٹ کرنا پڑتا ہے اپنے گھروں میں اخبار کو اپنے گھروں میں اچھے میکزین کو اپنے گھروں میں اچھی کتابوں کو مہینی میں کم سے کم ایک دفعہ اپنے بچوں کو لے کے کچھ اچھے بکسٹال پہ جایا کریں اور اس نے پانچ سو ہزار کا بجٹ رکھا اور let them decide وہ اپنی مرضی کی انگریزی کتاب اٹھانا چاہیں انگریزی اٹھائیں اردو اٹھانا چاہیں اردو اٹھائیں میں نے دھیرے دھیرے کتابیں ہزاروں کے ساب سے پڑھنے کے بعد ہی اپنے لیے تاریخ کو منتخب کیا اس کو پڑھنے کے بعد ہی میں نے جو اسلامی تاریخ ہے اس کو جانا جو دوسرے ممالک کی تاریخ تھی شخصیات تھی ان کو جانا اور میری تشنگی رہ گئی تو پھر میں نے تیمور پہ کتنی ساری اور کتابیں خریدی یعنی آپ کے اندر پھر وہ جو ڈیٹا جمع ہوتا ہے وہ آپ کو سیر نہیں بناتا سفہ سیر بناتا میں چاہوں گا کہ ہماری ٹیم آپ کو ایک لمحے کو کیمرہ ذرا مور کے اس وقت جو کتابیں ہماری ہیں اچھا یہ وہ کتابیں ہیں جو میں نے محبت سے جمع کی پڑھیں یہ عدب بھی ہے لٹریچر بھی ہے نوول بھی ہیں افسانی بھی ہیں جو لیٹرس مذہب بھی اس کے اندر ہے اسی طور پہ ذرا آگے بٹھا اس ساعت آگے بھی لکھے جائے اس لئے بچوں کا کیونکہ بہت سال میں نے بچوں کا عدب لکھا تو جو اچھے لکھنے والے تھے سب سے اوپر جائیے تو آپ کو قرآن پاک کی تفسیر مختلف سیدہ بلالہ مودودی کی ہوگی ہے مینات سلائی صاحب کی ہوگی یہ تیسر القرآن ہے مولانا عبدالرمان قیانی صاحب کی منحاج المسلمین ہے ابیتقی عثمانی صاحب کی ہے تو اسی مطالعے نے دل کے اندر وسط اور ظرف پیدا کیا اسی مطالعے نے دل کے اندر وہ فراخی عطا کی کہ وہ لوگ جو آپ سے مختلف بھی لکھتے ہیں آپ ان کو جانتے تو ہیں نا اس علم سے آپ کا دل وہ کواں بنتا ہے کہ جن میں جب آپ پوٹاشیوم پرمگنے ڈالتے ہیں پانی ڈالتے ہیں نمک ڈالتے ہیں تو اس کے بعد وہ یخ بستہ ٹھنڈا پانی نکلتا ہے جو آپ کو نحال کر دیتا ہے اپنی بیٹیوں کو اور بیٹوں کو ان کو صرف ڈانٹنے سے اور روکنے سے یہ نہ کرو یہ نہ کرو ہر وقت کیوں موبائل دیکھتے ہو اور وہ کیوں کمپیوٹر پر کھوبر there must be some alternatives اور alternative جب آپ بچے چھوٹے گروہ ہو رہے ہوتے ہیں یک دم آپ بڑوں کو نہیں دے سکو گے تو چھوٹوں کو منشیٹ ان کا بنایا کریں انہیں چیزیں دیا کریں اور پھر آپ دیرے دیرے خود محسوس کرو گے کہ جب آپ کی بیٹی یا بیٹا بات کرتا ہے تو اس کے جو لفظ ہیں وہ آپ کے اندر ایک خاص طرح کا سکون اور خوشی اتاریں گے اگر نہ آپ خود پڑھتے ہوں نہ آپ کے میاں پڑھتے ہوں تو بچے کہاں سے پڑھیں گے یہ ساری خالی جھنجنے جیسے بڑے ہیں بجتے ہیں اور نہ محفل میں بیٹھ کے بات کرنے کو نہ عزیزوں میں بیٹھ کے بات کرنے کو نہ کسی جگہ مہمان جا کے بیٹھ کے بات کرنے کو اور تب آپ کو جو شرم ساری ہوتی ہے کہ میں نے کیا پیدا کیا یہ سارا انفیکٹ بہت ساری ایسی اولاد پھر ماں باپ کہتے کچھرے سے ان کو سونا تو آپ نہیں بنانا ہے تو ذرا اس نے مشروع بھی کر لیا کہ جن سے آپ محبت کرتے ہو جن جیسا ان کو بنانا چاہتے ہو give them the models give them the people give them the thoughts جن کو لے کے وہ بڑے ہو سکے چھوٹے خواب چھوٹے thoughts چھوٹی ذہنیت انسان کو بھی چھوٹا بنا دیتی ہے اور بڑے thoughts اور بڑا متعلیہ اور جو وسط نظر ہے اور وسط قلب ہے وہ آپ کے دل کو آپ کے ایمان کو آپ کے عمل کو آپ کے فہم کو آپ کے تدبر کو آپ کے خیال کو آپ کی سوچ کو پھر آپ کی محبت کو اور پھر لوگوں کی دلوں میں آپ کی پذیرائی بھی اور محبت بھی پیدا ہوتی ہے اختر عباس کو دیجئے اجازت اسلام